بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرنے جا رہا ہوں وہ ہے islamic banking کی ایک جنرل ڈیفینیشن اور کچھ فیکٹرز بھی ہم اس میں سمجھیں گے کہ کنونشنل بینکنگ اور اسلامی بینکنگ میں کس طرح سے ہوتا ہے کچھ فیکٹرز ہیں جن کی بنیان پر جو ہے وہ فرق کیا جاتا ہے تو آئیے سب سے پہلے جلتے ہیں مرے ٹاپک کی طرف what is islamic banking تو اس کی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جنرل ڈیفینیشن islamic banking is the form of financial intermediation based on the اسلامی موڈز آف پارٹنرشپ سیل ایجنسی رینٹ اینڈ فری فروم ریبہ میسر غرر اینڈ ایڈ ایلیمنٹس پروہیبٹیڈ ان شریہ یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے دیفنیشن ریٹ کری یہ ایک جنرل دیفنیشن ہے اسلامی بینکنگ کی آپ دیکھیں اس دیفنیشن کے اندر ہمیں کیا بتائے جا رہا ہے اس دیفنیشن کے اندر کچھ ایمپورٹن چیزیں وہ دسکس کی رہی ہیں کہ اسلامی بینکنگ is a form of financial intermediation دیکھیں کنونشنل بینک بھی financial intermediation کرتا ہے اسلامی بینک بھی جو ہے وہ financial intermediation کرتا ہے لیکن فرق کیا ہوتا ہے فرق یہ ہے کہ ہاں جو اسلامی بینک ہوتے ہیں وہ اسلامی موڈز کو یوز کرتے ہیں اور کنونشنل بینک جو ہوتے ہیں وہ اسلامی موڈز کو یوز نہیں کرتے ان کا جو پیچھے بینک پر جو پروسیس ہوتا ہے اس میں ڈیفرنس ہوتا ہے تو یہی ڈیفنیشن کے اندر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اسلامی بینکنگ ایک ایسا پروسیس ہے ایک ایسا financial intermediation کا ادھارہ ہے جو کہ اسلامی موڈز آف فائنینس کو استعمال کرتا ہے جس کے اندر کیا چیزیں انوالو ہوتی ہیں پارٹنرشپ یا تو پارٹنرشپ ہو رہی ہوگی یا سیل ہو رہی ہوگی یا ایجنسی کانٹریکٹ ہو رہا ہوا یا رینٹ ہو رہا ہوا یہ چار چیزوں پر اسلامی فائنینس جو ہے وہ بیس کرتی ہے اسلامی بینکنگ بیس کرتی ہے جب بھی آپ اسلامی بینکنگ کے اندر انوالو ہوتے ہیں یا تو آپ پارٹنرشپ کر رہے ہوں گے کس طرح سے اسلامی پوائنٹ افیو سے سیل کر رہے ہوں گے اسلامی پوائنٹ افیو سے جو کہ جائز ہے ایجنسی ایجنٹ بن رہے ہوں گے یا ایجنسی کانٹریکٹ ہو رہا ہوگا اسلامی پوائنٹ افیو سے رینٹ لیا جا رہا ہوگا اسلامی پوائنٹ افیو سے اگلی چیز کیا بتائی جاری ہے ڈیفنیشن میں اینڈ فری فروم مین چیز ہے بہت امپورڈن فیکٹ ہے رہی ہے فری فروم لبا جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے اندر 275 آیت نمبر ہے جس کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لبا کو حرام قرار دیا ہے قرآن مجید کی 275 آیت ہے سورہ بقرہ کی جس کے اندر ہمیں انٹرس سوچ سے بچنے کی جو ہے وہ ترقیب دی گئی یہ سوچ سے ہمیں دور رہنا ہے اس چیز کی ہمیں ترقیب دی گئی اس کو حرام قرار دیا گیا ہے تو اسی چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے جو اسلامی بینکنگ ہوتی ہے وہ ربا فری ہوتی ہے جب ہی لکھا ہوا ہے کہ فری فروم ربا میسر میسر کیا ہوتا ہے گیمبلنگ اکثر آپ نے دیکھا جوہا یہ سب جو کھیلتے ہیں یہ سب چیزیں اسلام کے اندر حرام ہیں تو میسر کہا جاتا ہے گیمبلنگ کو غرر کہا جاتا ہے انسرٹینٹی کو دیکھیں اسلام اتنا خوبصورت جو ہے وہ مذہب ہے جس کے اندر غرر کو بھی منع کیا گیا ہے غرر کیا چیز ہوتی انسرٹینٹی کہ کوئی بھی ایسی چیز کوئی بھی آپ چیز کرنے جائیں جس کے اندر انسرٹینٹی انوالو ہے اس کو حرام قرار دیے جاتا ہے کہ جس کا کچھ پتہ نہ ہو آنے والے وقت کا کہ کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہوگا اچانک اور ایک مدد کو تمز ان کنڈیشن نہ ہو اگراؤنڈ ریالیٹیز نہ ہو بلکہ کیا ہو انسرٹینٹی اس کے اندر ایکزس کرتی ہو تو اسے ہم کہتے ہیں غرر جو کہ اسلامی موڈز آف فیننس کے اندر حرام ہیں اس کو استعمال نہیں کیا جاتا ہے تو یہ تھی ایک پوری اوورال ایک جنرل ڈیفنیشن اسلامی بینکنگ کی میں اس کو ان شورٹ آپ کو بتاتا ہوں اسلامی بینکنگ ہمیں اس چیز کی ترقیب دیتی ہے کہ آپ فائننشل انٹر میڈییشن کریں لیکن اس طرح سے کریں کہ اسلامی موڈز آف فائننس کو اس کے اندر شامل کریں کہ اس طرح سے پارٹرشپ کریں سیل کریں ایجنسی کریں مطبعہ نہیں کہ ایجنٹ بن جائے رینٹ لیں تو یہ ہمیں موڈز بتائے جا رہے ہیں کہ آپ نے اسلامی بینکنگ اگر کرنی بھی ہے تو ان چیزوں کو مد نظر رکھے کر لیں اور اسلامی بینکنگ انہی چیزوں پر ہی بیس کرتی ہے اگر آپ اسلامی بینکنگ کو میں انشاءاللہ آگے آنے والے وقت میں مختلف لیکچرز میں اپلوڈ کروں گا مشارکہ مداربہ مرابعہ اس کی بہت ساری فیکٹرز ہیں انشاءاللہ وہ آنے والے وقتوں کے اندر میں جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے بریف جو ہے وہ لیکچرز اپلوڈ کروں گا لیکن ابھی سمجھنے کے لیے یہ کیا ہے کہ یہ ہمیں موڈز بتائے جا رہے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو فالو کریں شریعت کے مطابق تو آپ اسلامی بینکنگ کو بالکل فروغ دے سکتے ہیں اور سرانجام دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں یہ دیفنیشن کے اندر یہ بتائے جا رہا ہے کہ جو بھی ٹرانزیکشن ہوا آپ کی یا جو بھی آپ کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ ریبہ فری ہونا چاہیے اس کے اندر محصر نہ ہو اس کے اندر غرر نہ ہو انسرڈینٹی نہ ہو اور کوئی بھی ایسا ایلیمنٹ اس کے اندر نہ ہو جو کہ شریعت کے اندر حرام ہے اسے ہم کہتے ہیں اسلامی بینکنگ یہ تھی جنرل ڈیفنیشن اسلامی بینکنگ اچھا اب ہم آجاتے ہیں کچھ ایکٹیوٹیز ہیں جو کہ اسلام کے اندر جو ہے نا وہ پرمیسبل ہیں اور کچھ ایکٹیوٹیز ہیں جو امپرمیسبل ہیں لیکن یہ تو ایک اوورال بات کری میں نے کچھ چیزیں حلال ہوتی ہیں کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں لیکن ہم پڑھ رہے ہیں اسلامی بینکنگ تو اس پوائنٹ او بیو سے ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ کنونشنل بینک کن چیزوں پر بیس کر رہا ہوتا ہے اور اسلامی بینک کن چیزوں پر بیس کر رہا ہوتا ہے سب سے پہلے آجاتے پرمیسبل ایکٹیوٹیز یعنی اسلامی بینکنگ اندر کون کون سے کون ٹریک ہو رہے ہوتے ہیں کس طرح کیا جا رہا ہوتا ہے سب سے مین چیز کے اندر لکھی ہوئی ہے حلال یہاں پر حلال چیزوں پر فوکس کیا جاتا ہے حلال کس طرح سے حلال پارٹنرشپ یعنی کہ بینک اور کلائنٹ شامل ہو گئے بینک نے آگے جا گے ہم اس کو پڑھیں گے بھی مداربہ مشارکہ مرابعہ یہ بہت ساری فیکٹرز کے اندر آتے ہیں میں ایک جنرل آپ کو بتا رہا ہوں کہ پارٹنرشپ اسلام کے اندر جو ہے وہ جائز ہے پارٹنرشپ میں جب بھی کوئی کاروبار کیا جاتا ہے اس سے جو بھی پروفٹ آتا ہے وہ جائز ہوتا ہے تو بینک بھی یہی کر رہا ہوتا ہے سیلز کوئی بھی نارمل سیلز ہے اس کو آپ نے پرفارم کیا شریعت کے مطابق تو وہ بھی جائز ہے ایجنسی نمبر تین پر ایجنسی دیکھیں ایجنٹ جو ہوتا اب جیسے مثال کے طور پر مجھے اگر کوئی گھر لینا ہے ٹھیک ہے گھر لینا ہے اب میں گھر لینا چاہتا ہوں میں کس سے رافتہ کروں گا ایجنٹ سے جو کہ سٹیٹ ایجنٹ ہوگا جس کو میں کہوں گا یا مجھے تم گھر دلوا دو اس علاقے میں تو وہ مجھے جو گھر دلواے گا اس کے اگیسٹ جو محنت کر رہا ہے وہ اتنی سب کچھ چیزیں کر رہا ہے اپنی افرٹس کر رہا ہے اس کے بدلے وہ کیا لے گا یقینی طور پر وہ ایک اماؤنگ لے گا مجھ سے کمیشن کے طور پر تو وہ جائز ہوتی ہے کیونکہ وہ مجھے اپنی ایکسپرٹیز دے رہا ہے اپنی جو ہے وہ کہہ کہتے ہیں سرویسز دے رہا ہے تو اس کے اگیسٹ وہ اگر مجھ سے اماؤنگ چارج کرتا تو وہ جائز ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ایجنٹ یا ایجنسی کانٹریکٹ اس کے علاوہ آتا ہے رینٹ دیکھیں کوئی بھی ایسٹ جب بھی آپ رینٹ پر دیتے ہیں گھر ہے اب مثال کہ وہ میرے دو گھر ہیں ایک گھر میں اگر رینٹ پر دیتا ہوں پتہ اس میں کسی اور فیملی کو میں دیتا ہوں اور اس سے میں ہر مہینے رینٹ لیتا ہوں تو یہ بھی جائز ہے اسلام کے اندر یہ چیزیں سب جائز ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ڈیفنیشن کے اندر چیزیں تھیں وہی یہاں پہ کہ یہ ساری ایکٹیوٹیز وہ ایکٹیوٹیز ہیں جو کہ پرمیسیبل ہیں جائز ہیں حلال ہیں اسلامی بینکنگ بھی انہی چیزوں پر بیس کرتی ہے اور میں نے لکھا اب یہ نیچے تجارت اصل میں جو اسلامی بینکنگ کا کونسیٹ ہے وہ تجارت پر بیس کرتا ہے تجارت کر کے جو بھی اس پہ ریٹان آتا ہے یعنی پروفٹ وہ پھر وہ شیئر کرتا ہے اپنے کلائنٹس کے ساتھ اور اپنے پاس بھی رکھتا ہے وہ ریشو ڈیسائیڈ ہوتا ہے اب ہم آجاتے ہیں امپر ایکٹیوٹیز کے اوپر کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے دیکھیں جو کنونسیٹنل بینکنگ ہوتے ہیں مزاہتر انسیٹینٹی پہ بلانگ کرتے ہیں گیملنگ ہو رہی ہوتی ہے یہ سب چیزیں اسلام کے اندر کیا ہے مطلب پرمیسیبل نہیں ہے تو اس لیے وہ ان چیزوں میں بیس کرتا ہے جب ہی تو ڈیفرنس کی ریٹ ہوتا ہے اسلامی بینکنگ کا اور کنونسیٹنل بینکنگ کا کیونکہ پروسس میں ڈیفرنس ہے ہمیں تو لگا رہا ہوتا کارل ہوں پگڑے ہوں پگڑے دونوں سے ایسا نہیں ہے ارگز یہ جو میں نے آپ کو چیزیں ایکسپلین کری تو زمین آسمان کا فرق ہے جو پیسہ لیا جائے گا بینک جو آپ سے پیسہ لے گا وہ آگے جب انویس کرے گا بزنس میں تو بزنس کو بھی چیک کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ بزنس حلال میں اپنا ڈیلنگ کرتا ہے یا حرام میں کرتا ہے تو اس حرام والے بزنس کے اندر جو ہے وہ پیسہ انویسٹ نہیں کیا جاتا ہے اسلامی بینکنگ کے اندر لیکن یہاں پر سب مکس اللہ ہو دا معاملہ ربا ربا فری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نہیں ہوتا یہاں پر یہاں پر ربا کا انسل جو ہے جو میں نے آپ کو بتایا 275 آیت نمبر ہے سورہ بکرہ کی جس کے اندر اللہ تعالی نے واضح طور پر یہ ہمیں پیغام دیا ہے کہ جو ہے وہ انٹرس سوز جو ہے وہ حرام ہے تو یہ ساری چیزیں انوال ہوتی ہیں اسی بنیاد پر ڈیفرنس کیریٹ ہو رہا ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں یہ آج کا اسلامی بینکنگ کا جو لیکچر ہے وہ آپ کو سمجھ میں آیا انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں میں ڈیٹیل اسلامی بینکنگ کے اور لیکچرز بھی اپلوڈ کر ہوں انشاءاللہ آج تو جنرل ایک ڈیفرنیشن تھی اسلامی بینکنگ کی امید کرتا ہوں یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا اور اگر میرا چینل آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ